نمسکار دوستو موسم کی تاجہ خبر میں آپ سبی کا سواگت ہے ابھی ابھی چکرواد توکتوں کو لے کر بہت بڑی خبر آئی ہے اس سمیں چکرواد توکتے راجستان سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دوری پر استکت ہے دیرے دیرے راجستان کی اور بڑھ رہا ہے اس سمیں گزرات راجے میں پرویش کر گزرات میں بھاری تبای مچانہ پرہرم کر دیا ہے اور اس کی لہر دوستو راجستان کے بھی ایک جلے میں دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ ابھی واسطوک چکرواد راجستان سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور ہے جو راجستان میں پرویش کرتے کرتے اس کی ہوایں جو کافی کم ہونے کی سمبھاب نہ ہے یعنی کہ ایک سو پیچھتر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے اٹھے اس چکرواد کی ہوایں راجستان میں چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار کا پورا نمیمان ہے ابھی خبر نکل کر آ رہی ہے چکرواد کی پہلی لہر نے دونگرپور میں بھاری تبہی مچائی ہے دونگرپور جلے میں دوستو اس نے جو تحسنیش کیا ہے کچھ لوگوں کی جان گوانے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے پانے رہی اسی چینل کے ساتھ آپ کو چکرواد تاؤتے کی ہر خبر پل پل کی ملتی رہیں گے یہ خبر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے وہ تاجہ خبر چکرواد تاؤکتے کو لے کر مکھے مطری ایسو گھیلو تھے چندتے توفان کو لے کر سبی کو سترک رہنے کی افیل کی کہا جودپور، اودپور، کوٹہ، اجمیر، چیپور اور بھرتپور سمبھاگ کے جلے ہو سکتے ہیں پر بھاری تے دونگرپور میں اندھر اور بارس آئی جس میں کچھ لوگوں کی جان گئی اور نقصان بھی ہوا ہے پر بھاری توں کے پرتی میں گہری سمبیدنہ ویقت کرتا ہوں سائیکلون جامنگر کو ہٹے کر سکتا ہے جامنگر یعنی کی رائستان کے لیے اوکسیجن سپلائی کا سب سے بڑا سورس ہے ادھیکاریوں کو مٹنگ لے کر الٹرنیٹ امرجنسی پلان بنانے کے لیے بھی دیے ہیں سائیکلون کو دیکھتے ہوئے پر دیش میں پوری تیاری کی جاری ہے جس میں آبیشہ پرابندن کیا جارہا ہے ویسے تو دوستو سمپون رائستان چکرواد توکتے سے پروابیت ہوگا بھارتی موسم بھاگ نے پوری رائستان میں ریڈ الٹ زاری کر دیا ہے لیکن سب سے زیادہ خطرہ جن جلوکو ہے وہ ادھیکپور سمبھاگ اور جودپور سمبھاگ کی جلے ہیں اس کے علاوہ جو ہڈوتی چھیتر ہے جس میں کوٹہ بوندی بارہ جھلا بارڈ بھی پروابیت ہو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ دونگرپور بانس بارہ پرتابگار ادھیکپور راجسمن پالی جالور شروحی جودپور پور بارڈ میر جیسل میر یہ جلے دوستو سب سے زیادہ پروابیت ہونے کی سمبھاگنا ہے